آج اسلام پیس اور لب میں ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہے ہیں جن کو قرآن میں لکھا گیا ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنے سے کیا فل ملتا ہے جس پرکار قرآن نے نماز اور جکات کو برابر روپ سے آوشک قرار دیا ہے اسی طرح سے قرآن نے کئی موقعوں پر محتاجوں کو کھلانے کی بھی تاقید کی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محتاجوں کو کھلانا بھی مومنوں کا ایک فریضہ ہے اور ان کے لیے بہت سباب کا وعدہ کیا گیا ہے محتاجوں کو کھلانے والا آسانی سے جنت میں جائے گا قرآن میں اس ہدایت کو اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے ناداروں اور یتیموں کو خانہ کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو بھی جہنم میں کچھ لوگ اس لیے بھی ڈال دیے جائیں گے کیونکہ وہ خوشحال ہوتے ہوئے بھی کبھی مسکینوں کو خانہ نہیں کھلاتے تھے اور پوچھیں گے کہ کس بات نے تم کو جہنم میں پہنچا دیا وجہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑتے تھے اور مسکینوں کو خانہ نہیں کھلاتے تھے اس کے علاوہ ایک جگہ لکھا گیا ہے کہ حکم ہوگا پکڑو اور اسے باندھو اور دہکتی ہوئی آگ میں جلاؤ اس کے بعد اس کو جنجیروں میں لے جاؤ جس کی لمبائی ستر گج ہے یا وہی ہے جو رب پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکینوں کو خلانے کی تاقید نہیں کرتا تھا تو اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن جرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے اور اس میں بھی وشیز کر خانہ کھلانے پر کتنی بل دیتا ہے اس میں ایک وشیز بات یہ بھی ہے کہ قرآن کیول محتاجوں کو کھلانے کی تاقید ہی نہیں کرتا بلکہ مسلمانوں سے کہتا ہے کہ وہ خود بھی کھلائیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ایسا کرنے کی ترگیب دیں دوسروں کو بھی اس سے عمل کرنے کی ترگیب دینا ہر مسلمان کا فرض ہے ارثات یہ اچھائی کا حکم اور برائی کو روکنے کا بھاگ ہے دوسرے دھرموں میں بھی ساموہک لنگر کی عدھانہ ہے جہاں چوبیس گھنٹے جنتہ کے لیے خانے کا مفت انتجام ہوتا ہے لیکن مسلمانوں کے اہاں اس طریقے کا کوئی نظام نہیں ہے جبکہ قرآن ایسا نظام بنانے کی بات کہتا ہے اس لیے مسلمانوں سے ایسا کرنے کی تاقید پر قرآن تلقین کرتا ہے نہیں نہیں تم یتیموں کو اجت سے نہیں رکھتے اور نہ ہی تم ایک دوسرے کو مسکینوں کو خلانے کی تاقید کرتے ہو اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جرورت مند کو خانہ خلانا کتنا ضروری ہے اور یہ بات قرآن میں بھی ساپ ساپ لکھی ہے اس طرح کے انہیں ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے ان پریاسوں کو پروساہد کرنے کے لیے ویڈیوز کو لائک بھی کریں بھنیواد